دیکھیں پھر سے وہی بات ہے کہ یہ اتراز وہ اٹھاتے ہیں کہ جو دین کو پوری طرح سے سمجھ سے نہیں ہے یا انہیں کوئی بغض ہوتا ہے یا انہیں کوئی عداوت ہوتی ہے یا انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ ادرکنی کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے بڑوں کو کیوں نہیں پکارا جا رہا ہے علی کو کیوں پکارا جا رہا ہے تو یہ تو بغض و عداوت جو ہے جنگ بدر سے کے بعد سے اس کا اظہار ہو رہا ہے اس لئے کہ جنگ بدر میں علی نے ان کے بڑوں کو ان کے عباد دار کو دین کی خاطر قتل کیا تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ دشمنی موجود ہے لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ طور پر رسولِ خدا کی طرف سے ہوا رسولِ خدا نے سب سے پہلے مدد کے لئے پکارا اور جب پہلی دفعہ مدد کے لئے پکارا تو سب کو پکارا کہ کون ہے جو مدد کرنے آئے تو یہ واقعہ ہے دعوت ازول اشیرہ کا کہ جب اپنے خاندان کی دعوت کی سارے بڑوں کو بلایا اس میں بوڑے بوڑے گھاگ لوگ کے جو بہت تجربہ رکھنے والے ہیں جنہوں نے زندگیاں سرف کی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں جن کے سر کے بال سفید ہیں وہ آ کے بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے رسولِ خدا آ کے پیغام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مدد کرے گا اب یہاں کوئی آ کے بڑھ کے کہ ہے رسولِ خدا کو کہ بھئی یہ آپ مدد کے لئے کیوں پکار رہے ہیں تو شرک ہے آپ اللہ کو پکاریں مدد کے لئے ابھی آپ نے اللہ کا پیغام دیا لا الہ الا اللہ کہاں اور آپ مدد کے لئے آپ اسی ہوا کو پکار رہے ہیں تو پہلے آپ جا کے یہ بات رسولِ خدا کو سمجھائیں اس لئے کہ ہم تو رسول کی صیرت پر عمل کر رہے ہیں ہم تو کوئی قان ایسا نہیں کرتے جو رسول کی صیرت کے باہر تو رسول نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اس سے پہلے تو ہمیں یہ طریقہ ہی نہیں پتا تھا تو رسول نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ مدد کے لئے پکارا جائے اور مدد کے لئے جو آتا ہے تاریخ میں اور بار بار پکارنے پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل بھروسہ ہے تو پھر اسی کو پکارو تو انہوں نے تین دن تک جو ہے دعوت کی اور تین دن تک آ کے وہ کھانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے تیسرے دن انہوں نے جب توہید کی دعوت دی اپنی نبوت کا اعلان کیا ساتھ انہوں نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا جو میری مدد کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا وہ میرا وسی ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا تو یہ وہی ہے کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تب ہی انہوں نے علی ان ولی اللہ و وسی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فسی کا اعلان کیا تو یہ جو کہتے ہیں جی کلمے میں ہم نے اضافہ کر دیا تو ہم نے اضافہ نہیں کیا جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلے دن اعلان ہوا ہے اسی کے ساتھ علیہ وعلی اللہ وسیر رسول اللہ و خلیفته بلافصل کا اعلان ہوا ہے تو ہم نے بڑھایا نہیں ہے آپ نے گھٹایا ہے تو اس لیے جب پہلے دن مدد کے لیے پکارا تو جن کو شوق تھا کہ ان کے نام کے ساتھ ادرک نہیں لگایا جاتا تو اس دن وہ آگے بڑھتے اس دن وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول خدا سے کہتے ہیں ہم مدد کریں گے ہم مدد کر کے دکھاتے ہیں تو اس دن تو یہ گولڈن اپریجنٹی انہوں نے ہاتھ سے جانے دی تو اس وقت صرف ایک کھڑا ہوا کہ جو تجربے میں بھی کم تھا عمر میں بھی کم تھا جس کے بعد سفید نہیں تھے سیاہ تھے مگر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میں کروں گا آپ کی مدد اور پھر ساری زندگی مدد کر کے دکھائی تو رسول نے مدد کے لئے پکارا علی نے مدد کی رسول نے کہا کون ہے جو مدد کرے گا علی نے مدد کی یہیں سے یہ علی ادرکنی کا آغاز ہوا ہے جہاں سے توحید کا آغاز ہوا ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح کہ علی توحید اور نبوت سے متصادم نہیں ہیں توحید اور نبوت کی محافظت کرنے والے سپاہی کا نام علی ہے علی ان کی فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں توحید اور نبوت کی فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں وہ ان کے مخالف تھوڑی ہیں اس کی ایک عام فہم میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ آپ کے گھر میں فرض کریں کہ پانی کا نلکہ خراب ہو گیا تو آپ اس کے لئے جو وارٹر بورٹ کا دپارٹمنٹ ہے اس کا جو بالکل ہیڈ ہے اس کے پاس چلے گئے کہ بھئی میرے نلکے میں پانی نہیں آ رہا تو تم اس کو ٹھیک کرو تو وہ کہے گا بھئی میں تو غائر ہے کہ اتنا بڑے منصف پہ ہوں یہ چھوٹا سا کام ہے اس کے لئے تو ہمارے اس میں جو آفیسر ہے اس کے پاس چلے جو تو وہ آپ اپنی درخواست لے کے اس کے پاس چلے گئے اس سے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک کر دیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو اب وہ جو مدد کر رہا ہے وہ اس سے متصادم نہیں ہیں وہ ایک ہی لائن پر مدد کر رہے ہیں تو اسی طرح علی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف نہیں کرتے یا خدا نخواستہ اللہ سے متصادم نہیں کرتے وہ بے اذن اللہ مدد کرتے ہیں تو جو کام ایک سپاہی کر سکتا ہے جو کام اسلام کا ایک جنرل کر سکتا ہے تو جس طرح اللہ نے باقی ساری رسپونسیبیلٹیز تقسیم کی ہوئی ہیں فرشتوں کے درمیان کتنی رسپونسیبیلٹیز تقسیم ہیں خواہ پہ کوئی فرشتہ حاکم ہے موت پہ کوئی فرشتہ حاکم ہے رسک پہ کوئی فرشتہ حاکم ہے وہی پہنچانے پہ کوئی فرشتہ حاکم ہے تو اب آپ کی ہیں کہ ان کے کام ذمہ کرنا بھی جو ہے وہ غلط ہے اللہ ہی کرے وہ سارے کام اب جب ملہ کل موت روح قبض کرنے آئے گا تو آپ کہہ دی جائے گا کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے روح قبض کروائیں گے تم کون ہوتے ہو روح قبض کرنے والے تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے آپ اگر اس پہ question کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بنایا ہوا سسٹم پہ question کر رہے ہیں کسی کا جو representative ہوتا ہے کسی ملک کا جو ambassador ہوتا ہے اس کو کوئی negate نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا representative ہے جیسے امام حسین نے مسلم بنقل کو اپنا صفیر بنا کے بھیجا تو اب سب لوگ کہتے ہیں بھئی آپ سے کم بات کریں امام حسین کو بلائیں آپ کون ہیں تو جو صفیر ہے وہ اس کی representation کرنے والا انسان ہیں اسی طرح امام علی جو ہیں وہ الہی نظام کی representation کرنے والے ہیں وہ جو مدد کرتے ہیں بے اذن اللہ کرتے ہیں اور انبیاء کی تاریخ بھری پڑی ہوئے ہیں جتنے مشکل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے سے چاہے وہ نابینا لوگوں کو بینائی دینا ہے حضرت عیسیٰ کی تاریخ میں موجود ہے چاہے وہ مردوں تک کو زندہ کرنا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی تاریخ میں موجود ہے تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ تم ان سے کیوں مدد مانگ رہے ہو تم ان سے کیوں زندگی مانگ رہے ہو تم ان سے کیوں بینائی مانگ رہے ہو اللہ سے مانگو یہاں بھی تو اعتراض کریں آپ قرآن کی آیت نہیں ہیں قرآن میں موجود ہے تو وہاں پہ ہر جگہ ہی الفاظ ہیں کہ عیسیٰ مدد کرتے ہیں مگر بے اذن اللہ تو متصادم نہیں ہے وہ دراصل ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم کے ریپریزنٹیٹیو ہے تو ان کو آپس میں متصادم کر کے اپنے مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سر کو جھکانے کی ضرورت ہے موسیقی